کچھ چیزیں کبھی ٹھیک نہیں ہوتی آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے راستے کے موڑ کبھی سیدھے نہیں ہوتے آپ کو خود گاڑی موڑنی پڑتی ہے زندگی جب آپ کو تلخ ترین لگنے لگے تو سمجھ جائیں کہ خوشیوں کا دروازہ کھلنے کا وقت قریب ترین ہے ہمیشہ خوش رہا کرو یہ سوچ کر کہ دنیا میں ہم سے بھی زیادہ پریشان حال لوگ مجود ہیں جھوٹ بول کر بھروسہ توڑنے سے بہتر ہے کہ سچ بول کر رشتہ توڑ دیا جائے رشتہ پھر جھوڑ جائے گا مگر بھروسہ کبھی نہیں جھوڑتا سمجھ دار وہ نہیں جو زیادہ پڑا لکھا ہو بلکہ اصل سمجھ دار تو وہ ہے جسے یہ ہونا راتا ہو کہ کس سے کہاں پر کن الفاظ اور کس لہجے میں بات کرنی ہے کسی رشتے کو کتنی بھی محبت سے باندھا جائے لیکن اگر عزت اور لحاظ چلا جائے نا تو آپ کی محبت بھی چلی جاتی ہے جو تھا اچھا تھا الحمدللہ جو ہے بہتر ہے ماشاءاللہ جو ملے گا بہترین ہوگا انشاءاللہ لوگوں کا سہارہ بنیں اور خود لوگوں کے سہارے پر نہ رہیں نہ آپ کبھی بے سہارہ ہوں گے اور نہ ہی لوگ اگر کامیابی چاہتے ہو تو نمازی بن جاؤ کیونکہ بغیر نماز کے کامیابی ممکن ہی نہیں اللہ تعالی ہم سب کو نماز پنجگانہ باجمات ادا کرنے کی توفیق دے آمین اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ مسکراتے ہوئے بہت اچھے لگتے ہیں تو یہ مسکراہت اوروں میں بانٹ کر دیکھئے آپ کے چہرے کے ساتھ آپ کا دل بھی خوشی محسوس کرے گا محبت چاہے جتنی بھی پاکیزہ اور خالص ہو بنا نکاح کے حرام ہے دوسروں کی خوشی میں خوش ہونا سیکھئے حضور یقین مانگے وہ خوشی آپ کی طرف لوٹ کر آئے گی زندگی میں دو چیزیں ٹوٹنے کے لیے ہوتی ہیں سانس اور ساتھ سانس ٹوٹنے سے انسان ایک بار مرتا ہے اور ساتھ ٹوٹنے سے انسان بار بار مرتا ہے ہم بھی عجیب مسلمان ہیں استطاعت کے بغیر حج ہم پر فرض نہیں لیکن کرنا چاہتے ہیں نماز کی استطاعت ہے لیکن پڑھنا نہیں چاہتے رزق کے پیچھے اپنا ایمان کبھی خراب مت کرنا کیونکہ روزی انسان کو ایسے تلاش کرتی ہے جیسے مرنے والے کو موت دو ہی چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی کا کچھ نہیں جاتا ایک مسکراہت اور دوسری دعا ہمیشہ بانٹتے رہیے جس طرح ہمائیں موسموں کا رخ بدل دیتی ہیں بلکل اسی طرح دعائیں سب کچھ تبدیل کر دیتی ہیں دعا کے تین پہلو ہوتے ہیں یا تو وہ قبول ہوتی ہے یا آخرت کے لیے زخیرہ کر لی جاتی ہے یا پھر مسیبت کو ٹال دیتی ہے مگر کبھی رد نہیں ہوتی اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو تو سوائے اللہ کے کبھی کسی سے توقع مت رکھنا کیونکہ توقع کا پیالہ ہمیشہ ٹھوکروں کی زد میں رہتا ہے فاصلوں سے کبھی فرق نہیں پڑتا اگر رشتوں کی جڑیں مضبوط ہوں انسان اپنے اصاف سے ہی عظیم بنتا ہے انچہ اہدہ حاصل کرنے سے نہیں کیونکہ انچے مینار پر بیٹھنے سے کوہ اکاب نہیں بن جاتا نظر اس وقت تک پاک ہے جب تک اٹھائی نہ جائے اس لیے احتیاط کیجئے زندگی سے زد کرنا چھوڑ دیجئے کچھ سلے اس جہاں کے لیے نہیں ہوتے اگر سب ہی خواہشیں اسی جہاں میں پوری ہونے لگیں تو پھر اگلے جہاں کے لیے کیا باقی رہ جائے گا کبھی کبھی انسان ایک نامعلوم سی قیفیت کا شکار ہو جاتا ہے سمجھ نہیں پاتا کہ وہ کس چیز سے ناخوش ہے اپنی زندگی سے حالات سے لوگوں سے یا پھر اپنے آپ سے بات تو سچ ہے پر بات ہے رسوائی کی بیٹیاں ماں باپ کے دکھ بانٹتی ہیں اور بیٹے بیچارے جائے دات بانٹتے ہیں کوشش کیجئے کہ بینا مطلب کے اچھے بنیں مطلب کے لیے تو سب ہی اچھے بن جاتے ہیں اگر کبھی کوئی آپ کا دل دکھائے اور آپ کو ایسا محسوس ہو کہ جیسے ساری دنیا سے خوشیوں کے رنگ اڑ گئے ہیں تو اس وقت بس ایک نظر اوپر اس کھلے آسمان کو دیکھیں اور سوچیں کہ وہاں بیٹھا آپ کا پروردگار آپ سے غافل نہیں ہے اس نے کس محبت سے آپ کو بنایا ہے کیا کوئی اپنی کسی محبت سے بنائی ہوئی چیز کے ساتھ کچھ برا کر سکتا ہے نہیں نا کچھ چیزیں درد دیتی ہیں لیکن وہ آپ کے لیے بہتر ہوتی ہیں اندھیری رات کے بعد ہی روشن دن ہوتا ہے غنیمت جانو جوانی کو بڑھاپے کے آنے سے پہلے تندرستی کو بیماری کے آنے سے پہلے خوشحالی اور فراخ دستی کو ناداری اور تنگ دستی کے آنے سے پہلے فرصت اور فراغت کو مشغولیت سے پہلے اور زندگی کو موت سے پہلے دوستی کمل کا وہ پھول ہے جو خلوص کی جھیل میں کھلتا ہے حسد صرف نیکیوں کو نہیں کھاتا بلکہ یہ انسان کے اندر کی انسانیت اور قلب کی روشنی کو بھی کھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بیماری سے بچائے آمین کسی کی برائیوں کا کھاتا کھولنے سے پہلے اپنی نیکیوں کا حساب کتاب ضروری ہے یہ نہ ہو کہ دوسروں کی فکر میں ہم اپنا سب کچھ کھو بیٹھیں صاحب نے ٹیکسی روکی بیٹھے تو دیکھا کہ ڈرائیور نے تلاوت لگا رکھی ہے پوچھا کوئی مر گیا ہے کیا ڈرائیور نے کہا ہاں صاحب ہمارا ضمیر عورت کو مسجد میں بھیجنے سے تو فتنہ پیدا ہوتا ہے مگر سکول اور کالیج یونیورسٹیوں بازاروں آستانوں اور مزاروں پر بھیجنے سے تو جیسے اتحاد امت کا درس دیا جاتا ہے بھروسہ وہ نازک شیشہ ہے جو ایک بار ٹوٹ جائے تو دوبارہ نہیں جڑتا اور اگر جڑ بھی جائے تو چہرے دو ہی نظر آتے ہیں اس لیے کبھی بھی کسی انسان کا بھروسہ نہ توڑو جو تکلیف تم خود برداشت نہیں کر سکتے وہ کسی دوسرے کو بھی نہ دو رشتوں کی دور میں مان ٹوٹ جانے پہ گرا لگی رہے تو بس گرہیں بچ جاتی ہیں اور یہ تو جانتے ہو نا کہ تم گرہیں کھولنے میں وقت لگتا ہے اور اکثر دور ٹوٹ بھی جاتی ہے ہمارے لہجے کی کڑواہت ہمیشہ ہماری اکڑ نہیں ہوتی بلکہ ہماری زندگی میں برداشت کی ہوئی تلخیوں کا نتیجہ ہوتی ہے غنیمت جانئے مل بیٹھنے کو جدائی کی گھڑی سر پہ کھڑی ہے قدر کرنا سیکھ لو صاحب نہ ہی زندگی بار بار آتی ہے اور نہ ہی لوگ لڑکی ہوئی تو مٹھائی بھی نہیں بانٹی کسی نے اور دنیا بھر میں بہو ہیرے جیسی ڈھونڈتے پھرتے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ انسان کو دوگلا نہیں ہونا چاہیے لیکن انسان کو گہرا ضرور ہونا چاہیے اگر آپ کھلی کتاب کی ماند ہوں گے تو چسکورے لوگ آپ کو پہلے پڑھیں گے اور پھر آپ کی زندگی کے ورک پھاڑ پھاڑ کر ان میں پکوڑے بیچنا شروع کر دیں گے اس لیے احتیاط کیجئے شوہر پاس ہے تو زندگی حسین ہے ورنہ پوری دنیا بیوی کے لیے خاک و زمین ہے اللہ پاک ہر بیوی کو اس کے شوہر کے ساتھ رکھے ہمیشہ آمین ایک اچھا تعلق بارش کی طرح نہیں کہ برسنے کے بعد ختم ہو جائے بلکہ ہوا کی طرح ہے خاموش مگر ہمیشہ آپ کے آس پاس گھر کبھی تنگ نہیں ہوتے دل تنگ ہو جاتے ہیں ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے لوگ اجنبیوں کی طرح رہتے ہیں بات احساس کی ہے بس دعا ہی کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے ایک دوسرے کا احساس پیدا فرما دے آمین باتوں سے خوشبو آئے خدا کے حوف سے عمر میں برکت ہوتی ہے جب تک کوئی بات تیرے موں میں ہے اس وقت تک تو اس کا مالک ہے کسی کا دل نہ توڑو کیونکہ آپ کے سینے میں بھی ایک دل ہے پیسہ زندگی لے سکتا ہے لیکن دے نہیں سکتا سستی اور کحلی انسان کو زلیل کر دیتی ہے وقت ایسا انمول ہی رہا ہے اسے کھو کر پانا ممکن نہیں اپنی مدد آپ کامیابی کا سب سے بڑا اصول ہے سب سے بڑا گناہ وہ ہے جو کرنے والے کی نظر میں چھوٹا ہے ایک انپر لڑکی باپردہ اور باہیا عورت اس پی ایچ ڈی عورت سے کہیں بہتر ہے جس کے پاس ڈگری تو ہے لیکن پردہ اور حیاء نہیں رب نے دو ہاتھ دیئے دو چیزیں پکڑنے کو دیں ایک ہاتھ میں قرآن پکڑ لو دوسرے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پکڑ لو نہ تیسرا ہاتھ دیا نہ تیسری چیز پکڑنے کی ضرورت ہے جس طرح لیمون کی ایک بوند ہزاروں لیٹر دودھ کو برباد کر دیتی ہے اسی طرح انسان کی انا بھی اچھے سے اچھے رشتے کو برباد کر دیتی ہے میں نے ایک معصوم سی بچی کو قرآن پاک کی جلد میں پچاس کا نوٹ چھپاتے ہوئے دیکھا میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا یہاں کیوں رکھ رہی ہو جواب ملا انکل اس کو کوئی کھولتا نہیں پہلے لوگوں کے پاس ایک دوسرے سے ملنے کے لیے وقت نہیں تھا اب وقت ہی وقت ہے لیکن مل نہیں سکتے موسیقی